تو اب نیکس ٹیپ پہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس لسٹ ویو سے یوزر جو بھی آنسر سیلیک کرتا ہے ہمیں چیک کرنا ہے کہ وہ آنسر کریکٹ ہے کی نہیں and based on وہ کریکٹ ہے کی نہیں ہمیں فیڈبیک دینا ہے تو ہم اس کو کوٹ کرنا سیکھتے ہیں تو میں یہاں پر جو ہمارا لسٹ ویو کامپننٹ ہے اس کے پروگرامنگ بلوکس دیکھ رہا ہوں اور ہم یہاں سے یہ پروگرامنگ بلوک لارہے ہیں کہ when listview.afterpicking تو after picking جب یوزر نے جتنی list میں options آئی تھی ان میں سے کوئی ایک سیلیک کر لی ہے تو ہم اس کے بعد چیک کرنا چاہتے ہیں کہ وہ option جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہے کی نہیں تو یہ چیک کرنے کے لئے سب سے پہلے تو ہم ایک if then کا conditional state conditional programming بلوک لاتے ہیں اور ہم چیک کیا کرنا چاہتے ہیں ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ جو بھی اس نے option pick کری ہے is that equivalent to جو ہماری answer کی جو ہم نے list بنائی تھی وہ تو ہم یہاں listview میں جا کے ہم کہہ رہے ہیں کہ listview میں جو بھی سیلیکٹ ہوا تھا item تو وہ یہ programming block ہے کہ listview میں جو بھی item سیلیکٹ ہوا ہے ہم اس کو اس کی equality چیک کرنا چاہتے ہیں with this answer list تو اس کے لئے ہم match میں جا کے ایک equal to کا operator لا رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ if listview میں جو بھی item سیلیکٹ کیا گیا ہے if that is equal to because ابھی ہم question number one پر ہیں index value سے question number one ہم نے اٹھایا ہے تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ if this is equivalent to یہ والا item duplicate کر کے ہم کہہ رہے ہیں کی from the list called answer list تو یہ جو ہمارا programming block ہے یہ کیا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جب user نے listview سے item سیلیکٹ کر لیا تب ہم اس item کو چیک کر رہے ہیں کہ is it equal to the first item from the list called answers اگر true ہے تو ہم کچھ feedback دینا چاہتے ہیں اور ہم feedback کہاں دینا چاہتے ہیں یہ جو ہم نے feedback label بنایا تھا تو اب ہم اس label کا text بدلنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر اس کی text کی programming block دیکھ رہا ہوں اور ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ condition true ہے تو کچھ ہمارے کو feedback دینا ہے تو اس کے لیے میں text میں جا کے ایک empty string لا رہا ہوں اور ہم یہاں کچھ بھی correct answer کا جو بھی ہم feedback دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں تو for example ہم کہہ رہے ہیں that's correct well done پھر ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہ نہیں یہ condition true نہیں ہے یعنی کی user نے غلط answer select کیا ہے تب ہم کچھ اور feedback دینا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر if میں if بھی ایک mutator block ہے یہاں جا کے ہم ایک else else if نہیں else کی جو condition ہے یہ attach کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو duplicate کر کے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر answer غلط ہے تو جو feedback ہم دے رہے ہیں text اس کو ہم بدل دیتے ہیں تو ہم maybe کہہ دیتے ہیں کہ that's incorrect یا that's not correct اس کو جو ہے ہم test کر کے دیکھ سکتے ہیں تو ہمارا first question ہم اس کا غلط answer دے کے دیکھتے ہیں تو جب ہم نے غلط answer دیا تو ہمیں feedback مل گیا that is not correct اور اگر ہم اس کا ٹھیک answer دیتے ہیں تو ہمارا کو feedback مل گیا that's correct well done اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ central line ہو جائے تو وہ کرنے کے لئے ہم designer میں جا کے feedback label میں جا کے جس horizontal arrangement میں یہ ہے اس کو میں central line کر رہا ہوں اور میں feedback کا تھوڑا font size بھی وہ بڑھا رہا ہوں اب ہم اگر اس کو دیکھتے ہیں میں غلط answer دیتا ہوں تو that is not correct اور میں ٹھیک answer دیتا ہوں تو that's correct well done اب ہم کیا چاہتے ہیں کہ جب user نے first question کر لیا ہے تب user next question کا block ڈبائے اور ہم user کو next question ملے جائیں تو اس کے لیے ہم next question کا button ہے اس کو program کرتے ہیں جو ہمارے یہ بہت لمبا ہو گیا تو جو ہمارے blocks پورے ہو گئے ہم ان میں جا right click کر کے collapse block کر سکتے ہیں تو اب ہم next question کا جو ہمارا button اس کو program کر رہے ہے تو ہم اس کو select کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں when next question button is clicked تو کیا کرنا تو next question کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ جتنی ہم نے list بنائی تھی question کی list سے ہمارا جو index value 2 پر جو بھی چیز تھی وہ آ جائے and likewise ہر چیز جو ہے وہ ہر list کا index number 2 آ جائے تو ہم نے جو اوپر ایک variable set کیا تھا ہم چاہتے ہیں کہ اس کی value ایک سے increment ہو جائے تو یہ increment کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں وپس variable میں اور ہم کہہ رہے ہیں set the variable called index to جو بھی current value ہے یعنی 1 plus 1 تاکہ ہم ہر list کے second item پر آ جائیں تو اس کے لیے پھر ہم math میں جا کر ایک plus کا operator لارہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ set this value to جو بھی index کی اس وقت value ہے index نام کی variable کی جو بھی value ہے وہ plus 1 تو اس کی وجہ سے index کی value ہو جائے 2 اور ہم ان تینوں list کے second item پر ہم ہوں گے تو اب ہم کیا چاہتے ہیں کہ جب index کی value 2 ہو گئی ہے تو initialize screen میں جو ہم نے بولا تھا ہم وہ دوپلکیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری questions from list تھا وہ ہماری index کی value ہے وہ ہو جائے تو اب ہم rather than ہم یہاں پہ ہم نے پہلے hard code کری تھی index value 1 ہو اب ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی index value ہو وہ ہو تو ہم یہاں کہہ رہے پر جو question آ رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ label ہماری field تھی questions والی list میں جا کے index number 2 جو ہے وہ دکھا دینا اور list view میں options کیا دکھانا کہ global options والی list میں جانا اور current index یعنی جو 2 ہے اس کی value دکھا دینا تو ہم اس کو test کر دیکھتے ہیں تو یہ ہمارا first question تھا ہم نے آنسر دیا ہمیں feedback ملا that is not correct اب ہم next question دبا رہے ہیں تو ہماری list کا second question آ گیا اور second question سے associated جو ہمارے options تھے وہ ہمیں مل گئے اب اگر ہم second question کے لیے ہم کہتے ہیں ہم غلط آنسر دیتے ہیں تو that is not correct اگر ہم یہ سارے آنسر جو غلط ہیں ان میں ہمیں that is not correct feedback مل رہا ہے اور اس کا ٹھیک آنسر ہے آر کے نارائن تو یہ نہیں select ہوا کیونکہ ہم نے جو ہماری آنسر کی list کا index ہے اس کی value نہیں بدلی ہے تو اس کے لیے میں اس block کو کھولتا ہوں list view والے block کو کھول رہا ہوں اور یہاں پہ ہم نے index جو تھا اس کو hard code کیا ہوا تھا تو ابھی بھی answer اس کا answer number 1 ہی مانے گا تو ہم اس کو 1 hard code کرنے کے بدلے ہم یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ get the value of the global index تو یہ ہمارا first question ہے ہم اس کا ٹھیک answer دیتے ہیں بہاتما گاندھی that's correct well done یہ feedback ملا پھر ہم next question دباتے ہیں تو ہمار پاس next question آ گیا اب اگر میں اس کا correct answer ہے r ke narayan پھر ہم next question کرتے ہیں تو ہمارا third question آ گیا who wrote pinjer اس کا right answer ہے اگر میں غلط answer دے رہا ہوں تو مجھے that is not correct feedback مل رہا ہے اور میں ٹھیک answer دے رہا ہوں تو that's correct well done مل رہا ہے اب ہم نے is quiz میں 3 question ڈالے تھے of course آپ questions کی list میں جا کے اور questions add کر سکتے ہیں and accordingly آپ options کی list میں add کر な پڑے گا اور correct answers کی list میں add کر up کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو کی possible نہیں ہے کیونکہ ہم نے 3 item ڈالے ہیں تو ہم یہاں پر ایک check لگانا چاہتے ہیں کہ جب user next question کا button press کرے تو اس کے بعد اگر اس کی value جو ہے ہماری current list میں جتنے بھی items سے اس سے زیادہ ہو تو ہم quiz کے game کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم یہاں پر جب next button دبائیں گے اور index نام کی value ایک سے increment ہو جائے گی تب ہم check کرنا چاہتے ہیں تو ہم if then کا statement لارہے ہیں اور ہم check کیا کرنا چاہتے ہیں کہ index نام وہ سے زیادہ ہو تو ہم کچھ چاہتے کہ game ختم ہو جائے تو ہم math میں جا کے greater than کا operator لارہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ if index کی value ہے وہ یہاں پر ہم اگر ہم جانتے ہیں کہ ہم نے تین ی questions دی ہیں تو اگر میں یہاں پر جا کہہ سکتا تھا کہ 3 جیسے یہ greater than 3 ہو جائے تو game کو terminate کر دینا پر ہمیں اگر مان لو ہم بعد میں اور questions کی list میں اور questions add کرتے ہیں تو پھر ہمارے کو یہ change کرنا پڑے گا اور اگر ہم بھول گئے change کرنا تو ہمارا game error throw کرے گا تو rather than ہم hard code کریں اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم list میں جائیں گے تو ہمارے پاس list میں ایک programming block ملے گا جو ہمیں کہ رہا ہے length of the list اور پھر ہم define کون سی list تو ہم کہ رہے ہیں جو global questions کی list تھی وہ list کی length تو یہاں ہم کیا condition چیک کر رہے ہیں کہ اگر index کی value جو ہے وہ greater than ہو جائے length of the list کون سی list questions نام کی جو list ہے اس سے تو اگر یہ زیادہ ہو جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ جو game ہے وہ ختم ہو جائے تو یہاں پر game ختم کرنے کے بدلے ہم یہاں پر ایک اور screen بنائیں گے اور اس میں ہم user کو total score دکھائیں گے اور feedback دیں گے پر وہ ہم اگلے ویڈیو میں سیکھیں گے اب ہی کے لیے میں یہاں پر ڈال دیں گے کہ اگر یہ ہو جائے تو index کی value کو reset کر دینا 1 تاکہ game جو ہے user game دوبارہ کھیل پائے ہم کہہ رہے ہیں set the value of the variable called index to 1 تو ہم اس کو test کر دیکھتے ہیں تو ہم first question میں ہیں ہم next question دبا رہے ہیں تو question 2 آگیا پھر دبا رہے ہیں تو question 3 آگیا جو ہماری list کا last question ہے اور پھر سیم question جو ہیں وہ repeat ہوتے جائیں گے next video میں ہم score اس میں ڈالیں گے پھر ہم ایک splash screen بنائیں گے جو کہ ایک welcome screen ہوگا آپ کا اور ہم ایک third screen بنائیں جس میں جب ہمارا quiz ختم ہو جائے گا تو user کو ہم اس page پہ لے جائیں جہاں پہ ہم اس کو total score بتائیں گے اور کچھ feedback دیں گے اور option دیں گے to restart the game یہ سب اگلے ویڈیو میں